مہترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیه اجراه الا المودتا فی القربا صدق اللہ مولانا لذیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ونحن على ذلك من الشاهدین والشاكرین والحمد للہ رب العالمین قوت سے عظم بمانے بے سرو سما مددے قبلے دی مددے قابے ایمہ مددے قادریم نارے قوت سے عظم میزنم دم شیخ احمد رضا خان قطبِ عالم میزنم رحمتِ رسولِ پاک کی ہر شیع پیام ہے ہر گل میں ہر شجر میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام ہے عرض و معروف سے پیشتر عقیدت و محبت کے ساتھ بے سہاروں کے سہارا بے چاروں کے چارا یتیموں کے والی شخ علم نوین رحمت للعالمین تاجدارِ عرب و عظم فخرِ آدم و بنی آدم احمدِ مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہِ اقدس میں باعواز بلند درودِ پاک پہلی جیے اللہم صلی وسلم و بارک وَعَلَىٰ عَلَىٰ سَيِّدْنَا مَعْلَانَ مَحْشَمْرَ دِنْ تِبِّ الْقُلُوبِ دَوَائِهَا وَعَفْتِ الْأَبْدَانِ شِفَائِهَا وَالنُورِ الْأَبْسَارِ وَزْزِيَایَا وَالِهِ وَسَحْبِهِ دَائِمًا عَبَدًا بارگاہِ الٰہی میں دعا ہے مولا کریم بالخصوص ہمتمامی سامعین کو حق بولنے حق سننے حق پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرماؤں آمین یارب العالمین اور تہے دل سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم چک حسن بنگرہ کے کمیٹی نوجوانانوں کو بزرگوں کو بچوں کو اہل سنت والجماعت کے جتنی بھی سامعین حضرات شرکت کی سبھی کو اللہ دین دنی راچگونی امام حسین کی یادگار منانے کی توفیق و رفیق عطا فرماؤں اور خلوسیت کے ساتھ سرورے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرماؤں آمین یارب العالمین صدای کربلا کانفرنس چک حسن بنگرہ مظفر پور کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا بے مثال ہے جہاں میں کمبہ حسین کا سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا حضرات صدای کربلا کانفرنس میں بری مشہور و معروف پچیس میں پارے چوتھے روحوں کی آیتِ کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل اور رب کائنات اشارت فرماتا ہے اہلِ بیہت کے بارے میں سرورِ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انشاءات فرماتے ہیں کہ جس نے اہلِ بیہت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ خداِ تعالی سے محبت کی اہلِ بیہت کی محبت میں صدائے کربلا کانفرنس میں آپ تمامی حضرات شرکت فرما ہیں اور میں یہ مقتصر وقت کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا جب اہلِ بیہت کوئی خبر ملی اور یہ معلوم ہوا کہ کوفہ کی سرزمین پر جو دشمنانے اہلِ بیہت تھے وہ آپ کے بیہت کرنے کے لیے آپ کو خبر دی گئی اور آپ نے جب مدینہ شریف سے مکہ معظمہ کے سرزمین پر تشریف لائے اور بہت سارے پیغام خطوط کے جریئے آپ کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے سب سے پہلے کوفہ کی سرزمین پر حضرتِ مسلم بن عقین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کی سرزمین پر جانے کی اجاجت دی اور حضرتِ مسلم بن عقین رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ کی سرزمین پر آئے تو آپ نے اپنے سہبزادی کو حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ سپرد کر کے آپ کوفہ کی سرزمین پر تشریف لائے اور آپ کے ساتھ دو لادلے سہبزادے بھی تھے جب حق و باطل کے پیغام کا انجام دینے کے لیے کوفہ کی سرزمین پر آپ تشریف لائے تو حضرتِ مسلم بن عقین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی تشریف لائے آپ کو دیکھتے ہی تقریباً بارہ ہجار فوری طور پر لوگ بیٹھ ہوئے اور دوسری دن ہوتے ہوئے تقریباً چالیس ہجار کوفیوں نے آپ کے دستے مبارک پر بیٹھ ہوئے اس کی خبر جب یزید کو معلوم ہوئی اور معلوم ہوتے ہی نمان بن بشیر جو آپ وہاں کے گورنل تھے کوفہ کے گورنل تھے یزید کا حکم ہوا کہ آپ مسلم بن عقین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان باتوں پہ روک لگائے کہ کوفہ والوں کو بیٹھ نہ کریں جب کوفہ کے گورنل نمان بن بشیر کو خبر ملی تو آپ نے انکار کر دیا کہ ہم اہلِ بیٹھ سے محبت کرتے ہیں ہم انہیں اس محبت پر انہیں روک نہیں لگا سکتے حضرتِ نمان بن بشیر جب انکار کر دیئے تو ابنِ زیاد کو مقرر کیا گیا کہ کوفہ جائے اور وہاں ان کو کو نمان بن بشیر کو کنارہ کر کے آپ اپنے حکومت میں لے لے جب لیا گیا تو ابنِ زیاد نے کہا کوفہ والوں سے کہ مسلم کی بیعت توڑ دو ورنہ تمہارے سب کے جان کی خیریت ہے سب کی جائے جات قبض کر دیے جائیں گے اور ورنہ سب کو قتل کر دیا جائے گا ورنہ مسلم کی بیعت کو توڑ دو اور سب جیسے پہلے تھے ویسے ہو جاؤ آپ کے یہ حکم نامہ پر بہت سارے کوفیوں نے در کے مارے آپ کی بیعت کو توڑنے لگے آپ حضرتِ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی خبر ملی کہ ابنِ زیاد کی دھمکی ہے کوفیوں نے بیعت توڑ دی ہے آپ آپ گاہے بگاہے اپنا پناہ لیا اور پناہ لینے کے بعد بھی میزبان کو بلائیا گیا اسے پوچھا گیا کہ تُو نے مسلم کو پناہ دیا ہے حضرتِ حانی نے کہا ہاں ہم نے پناہ دیا ہے پھر اسے اپنے گھر سے باہر کرو اور میرے حوالے کر دو حانی نے کہا حضرتِ امِ حانی نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ حضرتِ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں کے حوالے کیا جائے اتنا سننا تھا کہ وہ کوفہ کی سرزمین پر سب سے پہلا کھون حضرتِ امِ حانی کو ہوا اور آپ جیسی شہادت پا گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجَونَ پھر آپ کو لوگ تلاش کرتے رہے تلاش کرنے کے بعد آپ نے ایک ضعیفہ تُوہ کے مکان میں پناہ تھے آپ وہیں ٹھہر گئے اس ضعیفہ جنتی کا بیٹا جہنمی کو معلوم ہوا کہ حضرتِ مسلم میرے گھر میں ہیں صبح باہ خبر ابنِ زیاد کو دی گئی ابنِ زیاد نے جیسے ہی خبر سنتے ہی پان سو سپاہیوں کو تُوہ کے گھر میں گھر کے حسار کروایا اور حضرتِ مسلم بن عقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرے میں لے لیا حضرتِ مسلم بن عقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا ہمیں اسی لئے بلائے گئے تھے اور تم لوگ بے بس ہو گئے کہ میرے ہی بلانے پر مجھے بلانے پر جب حاجر ہوئے اور مجھ پر بیعت ہوئے پھر میرے ہی کھون کے پیاسے بن گئے اتنا آپ کی خطابت ہوئی آپ نے للکارا کہ یزیدی سپاہیوں نے آپ پہ تیروں اور تلوار کی بارش کی اور آپ کو جکمی کیا جکمی کرنے کے بعد آپ بھی بہت کوشش کرنے کے بعد یزیدی فاؤزوں پر اس قدر ٹوٹے تھے کہ ان میں بہت سارے یزیدی لشکروں کو آپ نے قتل کیا جب آپ کو آپ کو دشمن نے ایسا ہوار کیا کہ آپ زمین پر گر گئے آپ کا گرنا تھا کہ ابن زیاد کی سپاہیوں نے اٹھا کر کے ابن زیاد کے دربار میں لائیا اور لانے کے بعد ابن زیاد کے سامنے ہوئے پوچھا گیا مسلم ابھی بھی وقت ہے یزیدی کی بیعت قبول کر لو تمہارے جان کی رہائی ہو جائے گی حضرتِ مسلم بن عقیل علی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جان تو دے سکتے ہیں لیکن بیعت قبول نہیں کر سکتے اس بات پر ابن زیاد کو گصہ ہوا اور جلادوں کو حکمیں دیتا ہے کہ مسلم کو گورنر ہاؤس کی چھت پر اسے لے جا کر کے قتل کر دو اور اس کی لاشوں کو زمینی پر پٹک دو جلادوں نے آپ کو چھت پر لے گیا اور لے جانے کے بعد جیسے ہی آپ کو شہید کرنے کے لیے میان سے تلوار نکالا چلانا ہی چاہ رہا تھا کہ آپ نے روک لگایا سنو میری چند وصیتیں ہیں مجھے شہید کرنا لیکن تین باتوں کی وصیت ہے اسے پورا کر دینا سب سے پہلے جب میں شہید ہو جاؤں تو زرہ بیج کر کے میرے قرض کو ادا کر دینا پھر میرے دو ننھے ننھے بچے ہیں تم اسے باحفاظت مدینہ شریف کی طرف روانہ کر دینا تیسری بات یہ ہے کہ میں خط اپنے بھائی امام حسین کو لکھ چکا ہوں آپ انہیں منع کر دینا یہ بات ختم ہوتے ہی جلادوں نے تلوار چلا کر کے حضرت امام مسلم بین عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سروں کو جسم سے جدا کر دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ جیسے ہی جدا کرنا تھا کہ آپ کے جسم مبارک کو زمین پر گرا دیا گیا پھر اس کے بعد آپ کی ننھے ننھے بچوں کو دونوں بچوں کی تلاش میں نکال گئے فوجوں کو حکمیں دیا سپاہیوں کو حکمیں دیا کہ جہاں کئی بھی ہوں مسلم کے دونوں صاحبزادوں کو پکر کر لاؤ پکر کر کے لانے کے لئے سپاہیوں نے اسے تلاش کیا تلاش کرتے کرتے آخر جن کے حوالے تھے وہ ننھے بچے انہوں نے سوچا کہ حضرت مسلم شہید ہو چکے اب ان کو کسی طریقے سے مدینہ روانہ کیا جائے کہ آج ہی شرح نے بتایا کہ آپ اپنے لادلے بیٹے سے کہا اسد سے کہ انہیں عراقین کافلوں کے ساتھ حوالے کر دو جو امانتدار ہیں وہ مدینہ باہفاجت پہنچا سکے یہ ننھے ننھے بچوں کو آپ نے اپنے بیٹے سے کہ کر کے ان بچوں کو کافلے کے حوالے کرنے کے لئے جب آپ کے دروار سے نکلتے ہیں تو کافلہ کچھ دور جا چکا تھا جانا ہی تھا کہ نظروں سے کافلہ اوجھل ہو جاتا ہے یہ ننھے ننھے بچوں کو اشارہ کر کے اسد نے کہا دیکھو دوری سے نظر آ رہا ہے کافلہ اس کافلے سے شامل ہو جاؤں بہفاجت مدینہ پہنچا دیا جائے گا یہ ننھے ننھے بچے پھول جیسے اہلِ بیت آلِ رسول سیدِ آلِ رسول کے سہبزادے یہ دونوں ننھے بچے چلتے چلتے تھک گئے رات گجر گئی صبح شہر ایک نظر آیا آپ نے سوچا کہ شاید مدینہ شریف قریب آ گیا ہے آپ کے یہ قریب آنا تصور کرنا تھا اتنے میں ابنِ زیاد کے سپاہیوں نے آپ کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کرنے کے بعد جیسے ہی آپ کو ابنِ زیاد کے قریب لائے گیا جیل کے اندر بند کر دیا گیا پھر رات کا وقت ہوتا ہے رات کا وقت ہوا جیل کے دروگا مشکور نے آپ کو اجاد کر دیا آپ نے اہلِ بیعت کی محبت میں باہے فاجات ننھے ننھے دونوں سہبزادوں کو آپ نے اجاد کر دیا صبح ابنِ زیاد کو خبر ملی خبر ملتے ہی دروگا جو تھے مشکور انہیں شہیر کیا گیا پھر اس کے بعد ان کی تلاش میں ان بچوں کو تلاش کروانے میں سپاہیوں کو چھوڑا گیا اور حارس بھی دور لگایا اتنا دور لگایا کہ دور لگانے پر بھی دین بر تلاش کرنے پر ننھے ننھے دونوں بچوں کو جب نہ پایا تو میرے بزرگوں دوستو وہ بچہ ایک درخت کے خوہ میں چھپ جاتے ہیں شغاف میں چھپ جاتے ہیں میرے بزرگوں دوستو جب حارس کی لونڈی گلام ایک دیانتدار امندار اور اہلِ بیعت سے محبت رکھنے والی جب دریہ کے کنارے جاتی ہیں دیکھتی کیا ہے کہ ننھے ننھے بچوں کے عقص آ رہے ہیں پانی لینے کے بعد اس درخت کے قریب جاتی ہے کہتی ہے تم کان ہو انہوں نے فرمایا ہم پرزنانے مسلم ہیں یہ سننا تھا کہ اس نوکری اس گلام اس لونڈی نے اس عورت نے جو حارس کی تھی اس نے کہا دیکھو اہلِ بیعت سے محبت کرنے والی ایک خادمہ ہے جو بری امندار اور بہترین ایک اہلِ بیعت سے محبت رکھنے والی شریعتِ محترہ پر عمل کرنے والی ہے آپ ان کے قریب چلئے ہم آپ کو ساتھ لے چلتے ہیں آپ کو وہ رکھیں گے آپ کی حفاظت کریں گے آپ کو صحیح سلامت سے پرورش کریں گے اس بنیاد پر محبت میں ڈھل جاتے ہیں ننھے ننھے بچوں کو لے کر کے جب حارس کے گھر آیا آگھر آتی ہیں اور وہ بچے جب آتے ہیں آنے کے بعد سینے سے لگا لیتی ہیں ان کے گرد و گبار کو صاف کیا گیا انہیں صاف سترا کرنے کے بعد کانا کی لاکر کے انہیں سولا دیا گیا جب سو جاتے ہیں یہارس دین بار ناشتا ہوا آدھی رات کے وقت جب پہنچتا ہے پہنچ کر کے تھاکہ مندہ تھا گھورے کو باندھ دیتا ہے اور باندھنے کے بعد میں کھا کر کے سو جاتا ہے سونے کے بعد اس بچوں کو جب آدھی رات گجر گئی خواب میں آپ نے اپنے بوجان کو دیکھ کر کے بڑے بھائی رونے لگتے ہیں اور یاد میں مشغول ہو جاتے ہیں چھوٹے بھائی کے نیند ٹوٹ جاتی ہے چھوٹے بھائی نے کہا بڑے بھائی سے کیا ہمیں بھی تنہا چھوڑ کے چلے جائیں گے ہمیں مدینہ کون پہنچائے گا ہمیں ابود کے زیارت کون کرائے گا آپ نے سوچ کر کے بڑے بھائی نے جواب دیا ایسی بات نہیں ہے جو ہم تنہا چھوڑ کے چلے جائیں گے میں نے اس لیے رویا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ خوابوں میں میرے ابو جان اور میرے نانا مصطفیٰ جانِ رحمت بھی سامل ہے اور کہتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم تم چلے آئے کہا تمہارے صحبزادے ہیں مسلم نے جواب دیا حضور اب تھوڑی ہی دیر میں تشریف لانے والے ہیں اب تھوڑی ہی دیر میں ملقات کرنے والے ہیں یہ کہہ کر کے اتنے ارو رہے تھے کہ وہاں اس کو آواز ملی اُٹھ جاتا ہے اپنی بی بی سے پوچھتا ہے پوچھنے کے بعد وہ بی بی سہم جاتی ہے ڈر جاتی ہے کوئی جواب نہیں دی اس نے چراغ روشن کیا اور کمرے کے قریب آیا کمرے کے کنڈی کو کھولا دیکھا کہ ننے ننے بچے دونوں رو رہے ہیں ایک دوسرے سے چپک کر کے رو رہے ہیں اور چپک کے رونا ہی تھا کہ پوچھا گیا تم کون ہو بچوں نے جواب دیا جانتے تھے کہ دیانتدار کے مکان میں ہیں امنتدار کے مکان میں ہیں اہلِ بہت سے محبت رکھنے والے کے مکان میں ہیں صاحب صاحب نے بتایا ہم فردنانے مسلم ہیں اتنا سننا تھا کہ ہارس نے ان ننے ننے بچوں کو کسیٹ کر کے اپنے دروازے کے قریب لاتا ہے لانے کے بعد میں اس ہارس کی بی بی پاؤں پہ گڑ جاتی ہے اور کہتی ہے اے حاجالیم تمہیں معلوم نہیں ہے یہ چمستانِ اہلِ رسول ہیں یہ اہلِ بہت کے صاحب صاحب ہیں آپ انہیں اس طرح سے کیوں گیچ رہے ہیں آپ انہیں کیوں مار رہے ہیں تمہچہ لگا کر کے آپ کو گھسٹے ہوئے گھورے پڑ سوار کیا نہر کے قریب لائے گیا لانے کے بعد میں میان سے تلوار نکالنا ہی تھا نکالتے ہی آپ کے سامنے دونوں ننے ننے بچوں نے کہا ہمیں یتیمی پر ہم کیجئے ہمیں غریبی پر ہم کیجئے اور اگر ہو تو ہمیں فروض کر کے قیمت کو لے لیجئے میرے بزرگو دوستو راوس حارس نے کہا کہ مجھے رحم ہی نہیں ہے ایسنا کہنا تھا کہ برے کو شہید کر دیتا ہے چھوٹا رونے لگتا ہے کہ بھائی اب ہمیں کون مدینہ لے جائے گا ہمیں ایبو کا یاد جب آئے گا تو ہمیں چوب کون کرائے گا اتنا کہنا تھا کہ چھوٹے کو شہید کر دیتا ہے او اینا للہ و اینا علیہ راجان دانا چپک کر کے جب شہادت کا درجہ ملا اور وہی سے حارس انعام لینے کے لئے قریب آنا چاہا جیسے ہی ابن جیہ کے قریب آیا لیکن سر مبارک کو لے کر کے آیا تھا اور سر مبارک کے لانے کا حکم نہ تھا بلکہ گرفتار کر کے لانے کا حکم تھا ان باتوں سے پتا چلا کہ یہ صدا صداے کربلا میں انگیوں سے بچے بچے قربان ہو کر کے یہ پیغام دے دیا کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا فرش زمی سے فرش زمی سے عرش تک شہرہ حسین کا بے مثال ہے کمبہ حسین کا بے مثال ہے جہان ہے کمبہ حسین کا سلطان دو جہائے نانا حسین کا مجھ سے کہنے میں آپ کے سننے میں اگر خطا ہو گئی تحدیل سے توبہ کرتے ہیں پتے جے استقراللہ ربی من قلع جمبیتو بلہی لا الہ الا اللہ الحمد صلی اللہ و معنی السلام علیکم داستانِ کربلا کچھ اس طرح غمناک ہے داستانِ کربلا کچھ اس طرح غمناک ہے عرش والوں کا کلیجہ بھی علم سے چاک ہے حضرات مقامی خطیب و امام حضرتِ علامہ و مولانا نوشاد احمد رضا صاحب سے آپ نے واقعاتِ کربلا پر مبنی ایک امدہ خطاب سمات فرمایا بہت جلد شاعرِ اسلام حضرتِ دلبر شاہی کلکتوی و شاعرِ ہندوستان حضرتِ نور عالم پیکر چمپارنی کو سمات کریں گے پھر غازیِ ملت حضرتِ علامہ غلام رسول بلیابی گرجیں گے برسیں گے للکاریں گے اور ایک ناتیا دور پھر چلے گا پھر آج کے خاص خطیب خطیبِ دوران حضرتِ علامہ و مولانا محمد سلیم اختر بلالی قبلہ مدد ذلہ علی کی تقریرِ پرتنویر ہوگی زبردستی آپ تمامی حضرات کو پکڑ پکڑ کے نہیں سنایا جائے گا جو لوگ اہلِ بیعت کی محبت میں شہداءِ کربلا کی عقیدت میں اور سیدنا حسنینِ کریمین کی محبت میں یہاں تشریف رکھتے ہیں سبھی حضرات جی لگا کر بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ کمیٹی کے اربابِ بستو کشات مجمع کے نظم و ضبط کو درست کرنے کے لیے بڑی چستی اور اور پھرتی دکھا رہے ہیں کچھ بھائی ہمارے سڑک پہ کھڑے ہیں ہم ان سے گزارش کریں گے عدب کے ساتھ کہ وہ اسٹیج کے قریب آ جائیں بیٹھنے کے لیے یہاں معقول جگہ کا انتظام ہو چکا ہے ماشاءاللہ میں چار مصرہ نظر کرتا ہوں ایڈوانس کے طور پر ایک بار بلند آواز سے سبھی بھائی مل کر بولیے سبحان اللہ طلب بیعت کی ہے یا حیرتوں نے پر نکالے ہیں طلب بیعت کی ہے یا حیرتوں نے پر نکالے ہیں یزیدی آج خود اپنے ہی ہاتھوں مرنے والے ہیں اور گلے بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے ہیں تیغو خنجر پر حسینی جنگ کے انداز بھی کتنے نیرالے ہیں گلے بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے ہیں تیغو خنجر پر حسینی جنگ کے انداز بھی کتنے نیرالے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو دور ہو دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی حضرات آپ سن رہے ہیں رزوین ایڈ ورگ انٹرنیشنل اسلامی ویب سائٹ یہاں صرف مسئلہ کے آلہ حضرت اور حضور تاجو شریعہ کو ماننے والے علماء اکرام و شورہ اسلام کی ناتے پاک اور عقائد کو سمارنے والی تقریر اپلوڈ کی جاتی ہیں خیال رہے کہ یہاں پر کسی بھی جاندار کی تصویر اور ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جاتی ہیں آپ حضرات اپنے آگے کانفرنس جلسے کی ریکوڈنگ یہاں اپلوڈ کروا سکتے ہیں اپلوڈ کروانے کے لیے ان سے رابط کریں الہاج شیخ سجاد حسین جزوی ووٹس اپ نمبر سیون ایٹ سیون ایٹ فائی سیون فور فور ون سکس